یہ کہانی ایک عام پریوار کی ہے جن میں دو بھائی رہتے ہیں ہر ماں باپ کی طرح ان کے ماں باپ نے بھی بچپن سے جوانی تک ان میں کوئی فرخ نہیں کیا لیکن ایک چھوٹی سی چیز جس کو ہم توفہ سمجھتے ہیں اس نے شاید اس گھر کے ماحول کو پورا بدل دیا یہ ہے چھوٹے بھائی عمران اور ان کی وائف کا کمرہ جس میں ہر خسم کی سہولتیں موجود ہیں اور اسی کمرے کے بازو میں ہے بڑے بھائی کاشف اور ان کی وائف فرزانہ کا کمرہ موسیقی 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 اب یہ کہانی ہے یا سبخ یہ ہم آپ ہی پر چھوڑتے ہیں موسیقی 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 ہاں جی سیکشن 498A ہے سیکشن 125C RPC ہے Dory Prohibition Act ہے Restitution of Conjugal Rights ہے کافی کانون ہے عورتوں کی فیور میں آپ جیسا بتائیں گے ہم بسا کر دیں گے جی 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 سا بتائیں پوری انفرمیشن فون پہ ہو نا شادی بھی فون پہ کر لیے جیسا ہے شاید جی ایڈوکیٹ بلال ہے آفیس کو آئیے 2000 روپے فیز ہوتی ایڈوائز کی آگے کے مشورے اس کے بعد دیتا ہوں اوکے اللہ حافظ جی سر تھوڑا بیزی ہے excuse me اللہ مادم وکیل صاحب وکیل صاحب مجھے ایک پوک قدمہ دائر کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں میرا نام فرزانہ ہے فرزانہ اب ذرا تفصیل سے بتائیے وکیل صاحب میری ایک بہت اچھی خوشال زندگی تھی میرے پتی کی انکم زیادہ نہیں تھی لیکن ہم میں پیار تھا ہیسار تھا ساس اور دیور سبھی سادکی سے زندگی جی رہے تھے لیکن جب سے میرے دیور عمران کی شادی ہوئی ہے سب کچھ ختم ہو گیا آپ کو دیکھ کر لگا رہا ہے کسی نے ہاتھ اٹھایا آپ جہیز ملتا لیکن انہوں نے میری کافیلیت اور کردار کو پریفرنس دی اور میں ہمیشہ ان کی اس جسپے کی قطر کرتی ہوں اور ان کی توقات پر پورا اترنے کی کوشش کرتی ہوں پھر کیا ہوا اب ان کی رائے بدل گئی ہے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ لیا تھا یعنی ان کا ماننا ہے کہ ان کو آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی نہیں انہیں شکایت مجھ سے نہیں ہے انہیں شکایت ہے اپنی قسمت سے کہ انہیں کوئی جہیز لانے والی لڑکی کیوں نہیں اب اچانک ان میں چینج یہ آیا کیسے جب ان کے چھوٹے بھائی عمران کی شادی ہوئی تو لڑکی والوں نے خوب جہیز دیا جب بڑے بھائی کی شادی صحیح سنتی مطابق ہوئی تھی تو چھوٹے بھائی کو کسی نے بتایا نہیں کہ جہیز جائز نہیں ہے سمجھایا تو تھا لیکن لڑکی والے کسی مولوی سے فتوہ لے کر آئے کہ خوشی سے دینا جائز ہے ایسے کسی ہو سکتا ہے جہیز تو بلکل جائز نہیں ہے یہ تو رشوت ہے بھیک ہے سراسر حرام ہے یہ کسی نے مولوی نے فتوہ دے دے کہ جائز ہو گئی اب جائز ایسے مولویوں کی کمی تھوڑی نہ دیا ہوگا کسی مولوی نے اچھا تو پھر سکت گرنی میں جب اپنے چھوٹے بھائی کو سسرال سے ملے ایسی میں سوتے دیکھتے ہیں تو بڑے بھائی کو پنکھے میں نیند نہیں آتی پہلے تو خوب گہری نیند آتی تھی نہ مچھر ستاتے تھے نہ مکھیاں آج کل پوری پوری راج جگہ رہتے ہیں اور میرے گریب والنے کو تنزیہ دعا دیتے ہیں جب عمران اور اس کی بیوی ہاتھ میں مہنگی گھڑیاں فون لے کے نکلتے ہیں تو یہ بلکل اپسٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کیسا انصاف ہے کہ سنت پہ عمل کرنے والے کو کچھ نہ ملے بس وہ محروم رہ جائے اور سنتوں کے خلاف جانے والے کو عیش کرنے کو ملے پہلے تو گصہ پھر بھی خود در رکھتے تھے آج کل تو مجھ پر نکالنے لگے ہیں ہاتھ پہ اٹھانے لگے ہیں جب اب چہیز میویلی وہ بائک پہ اپنی بیوی کو لے کے نکلتے ہیں نا عمران تو یہ بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں مجھے کہیں نہیں لے جاتے بولتے ہیں اوٹو کا خرچہ نہیں دے سکتا میں تفریہ کا شوق ہے تو اپنے بھائی کو بولو بائک دلانے اب میرے بھائی کے تو اتنی استطاعت نہیں ہے یہ تو انفریاریڈی کامپلیکس ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اس کو خرچ کرنے کا حق بھی ہے لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو جتنی چادر اتنے ہی پھیر پھیلانے چاہیے نہیں میں کیا سمجھاؤ انہیں ہاں یہ سمجھاؤں کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آری لوگ نشے میں گاڑی چلائیں اور جسے چاہیے ڈک کر مار دیں یہ ان کا حق ہے ہاں یا پھر یہ سمجھاؤں کہ طاقت کے نشے میں کوئی ننگی تلوار گھمارا ہے تو وہ مجرم ہے زدنے آ جائے تو وہ جھرم ہے آپ بتائیے نا آپ کس کو سزا دیں گے مطلب آپ اپنے دیور کی خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہے ہے نا جی نہیں پھر یا پھر اپنے شوہر کی خلاف مقدمہ دائر کر دیجئے جنہوں نے آپ کو منٹلی حراز بھی کیا آپ بول رہے ہیں نا نہیں وہ ایک شریف انسان ہے میں ان لوگوں کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے انہیں ویشی بننے کو مجبور کر دیا ہے اور کون ہے یہ لوگ جو چہیز دیتے ہیں اور جو چہیز لیتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہزاروں گھر ٹوٹ رہے ہیں مگر اس میں کوئی دکتر تھوڑی یہ تو زمانے سے ہوتے آ رہا ہے یہ تو سب ہی خوشی سے دیتے ہیں یہ غلط ہے وکیل صاحب سراسر چھوٹ ہے کس نے کہہ دیا یہ چھوٹ ہے یہی کہ یہ لوگ سب خوشی سے کرتے ہیں وکیل صاحب اب یہ چند مٹھی بھر لوگ اپنی ناجائے سامدنی کو یہ چوری ٹیکس کی چوری رشوت دھوکا اس سب میں ڈال کے پیسہ کماتے ہیں اور لاکھوں لٹاتے ہیں شادیوں میں صرف وہی کر سکتے ہیں خوشی سے وکیل صاحب سچی مہنت سے مکمل حلال کھمائی کرنے والے کبھی ایسا حرام خرچ نہیں کر سکتے انہی لوگوں کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے چلانے اس دنیا میں انہی لوگوں کی وجہ سے لوگ حلال اور حرام کی پھروا کیے بغیر خوب پیسہ کماتے اور دامادوں کو خرید لیتے کیا یہ حرام نہیں ہے وکیل صاحب میڈم آپ اسے حرام کیسے کہہ سکتی ہیں آپ نے اب تک مقدمہ دائرہ نہیں کیا اور آپ فیصلہ سنا رہی ہیں شاید شاید آپ کے قانون میں یہ حرام کی نظر میں نہیں آتا لیکن اخلا کی قانون میں یہ حرام ہے فمنز رائٹس اور یومن رائٹس کی خلاف برزی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ رشوت نہیں ہے اگر نہیں ہے تو مرد کا بچہ آئے میرے سامنے اور بولے کہ بغیر جہیز اور بغیر ریسیپشن ڈینر کے شادی کرنے کو تیار ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو جہیز نہیں لیتے اور کھانا نہیں مانگتے ان کو مرد مت کہی ہے وکیل صاحب ان مردوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں سب سے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں یہ لوگ تر ایک جہیز نہ مانگنے والوں سے زیادہ بھیکاری ہوتے ہیں یہ لوگ شادی کا رشتہ ایسے ایسے گھروں میں بھیجتے ہیں جو کھاتا پیتا کھاندان ہو کہتے تو ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے لیکن کچھ مل جائے تو مانا نہیں کریں گے جانتے ہیں نا کہ لڑکی کے ماں باپ کو تو خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس مجبوری میں یہ لوگ دیتے ہیں سچ میں اس مجبوری کو آپ خوشی سے دینا کہتے ہیں جی نہیں وکیل صاحب یہ ایک سوشل بلیک میل ہے یہاں لڑکیوں کی شادی کے لیے لاکھوں لاکھوں لڑکوں بیٹوں کی فیوچر کو تباہ کر دیتے ہیں یہ لوگ یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے وکیل صاحب اور اس کی ارتکاب کرنے والے سارے لوگوں کو فاسی پر چڑھا دینا چاہیے اور یہ جو امیر لوگ ہیں نا ان کو دو گھولی مار دینی چاہیے جو اپنی بیٹی کو خوشی سے دے کر کہہ کر ایک ایسا سسٹم شروع کر دیتے ہیں جہاں قریب اور مٹلی کلاس لوگوں کو چلنا ضروری ہو جاتا ہے اور ساری عمر کرز اور سود ادھا کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ چوری کرتے ہیں دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں بس اور پھر اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پی لے کراتے ہیں آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جن لڑکیوں کے بھائی اور باپ نہیں ہوتے وہ کیا کریں گی ہاں وہ زندگی پہ اکھل پہ بیٹھی رہیں گی کیا وہ نوکری کی تلاش میں باہر جا کر غلط کاموں میں نہیں پھسیں گی کیا غلط راستوں میں نہیں جائیں گی وہ بخیل صاحب میں ان سارے لوگوں کے خراب مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہوں جو ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کو غلط راستوں پر بھیج رہے ہیں اور ان کے لئے آپ گواہ کہاں سے لائیں گی علامہ میری قواہی دیں گے مشاہقین میری قواہی دیں گے علامہ مشاہقین بی بی صرف دو چار کو چھوڑ کے باقی سب لوگ ایسی دعواتیں اٹینڈ کرتے ہیں اور پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں آپ ان کی دعواتوں میں کبھی شرکت نہیں کیے شاید تو آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ سارے قائدین میری قواہی نہیں دیں گے جو اپنی تقریروں میں اعلان کرتے ہیں کہ دہیج اور اسراک کو ختم کر دینا چاہیے فرزانہ جی میں اب سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ویلیڈ پوائنٹ نہیں ہے جس کے تحت ہم کیس بک کر سکیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ میر اور اپنا وقت ضائع نہ کریں اور یہاں سے تشریف ہو جائیں ویلیڈ ویکیر ساہب اگر یہ آپ کی بہن یا کسی اپنے کے ساتھ ہوا ہوتا تو تب ہی آپ ایسی جواب دیتے ہیں پلال صاحب صرف نام مسلمان رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا بیٹی دیکھئے فرزانہ جہاز لینے اور دینہ دونوں بھی غلط ہے اور یہ میں ایک وکیل ہونے کے ناتے نہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے نہیں ایک انسان ہونے کے ناتے بتا رہا ہوں آپ کو جب تک جہاز کا لینا اور دینا چلتا رہے گا آپ جیسے لوگ ہمارے پاس آتے رہیں گے ہم ایڈوائز دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے اور اس کی ہمارے پاس فیز ہیں ہمارے دکان چلتی رہے گی آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ لیڈر یہ خائدین ہماری مدد نہیں کر سکتے فرزانہ جی آپ بہت بھولی ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں جو خائدین ہیں وہ این وقت پر سرکاری گواہ بن جاتے ہیں یہ جو اپنے تقریروں میں کہتے ہیں کہ جہاز اور اسراف کو بند کرنا چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جو عالی شاند شادی خانوں میں جاتے ہیں اور بڑی بڑی دعوتی اٹینڈ کرتے ہیں دلہ دلن کے ساتھ فوٹو کھینچتے ہیں اور آج کل تو سیلفی بھی لے رہے ہیں یہ چاہے تو اس چیز کو جس کو یہ گلت کہہ رہے ہیں اسراف ہو یا جہاز ہو اس کو یہ لوگ بوائکوٹ کر سکتے لیکن انہوں نے کبھی کیا نہیں اگر ان میں ذری بھی سچائی ہوتی تو ان چیزوں کو جس کو گلت بول رہے ہیں نا ان کا بوائکوٹ کرتے ہیں ان کے پاس پولیس ہے فنڈز ہے سرکاری افسر ہے سب کچھ ہے یہ لوگ چاہے تو جہاز لینے اور دینے والوں کے خلاف سخت مخدمہ دائر کر سکتے جو آپ اور ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے سچا ہی تو یہی ہے تو وکیل صاحب آپ ہی بتائیے نا میں اپنا مقدمہ لے کر کونسی عدالت میں جاؤں کونسی عدالت میں میرے جیسی لاکھوں عورتوں کی سنوائی ہوگی افسوس کی بات ہے فرزانہ جی ایسی کوئی عدالت نہیں ہے جہاں پر آپ یہ مخدمہ دائر کر سکتے ہیں لیکن آپ مایوس نہ ہو اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے آپ اپنی جنگ جاری رکھیں انشاءاللہ آپ سب کو انصاف مل کر رہے گا جنہوں نے جہاز لیا ہے اور دیا ہے خیامت کے دن یہ سب لوگ مجرم کے کٹ گھرے میں کھڑے ہوں گے اور آپ جانتے ہیں اس دن آپ کی وکیل کون ہوں گے جی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا ان نکا من سنتی ومن رغیب ان سنتی فلیس منی یعنی نکا میری سنت ہے اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخے پر نکا کرتے ہیں خیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ ہوں گے اور جنہوں نے ان کے بتائے ہوئے تاریخے اور سنت پر عمل نہیں کیا اور جو کافروں کی تاریخے پر شادی کی نکا کیا وہ لوگ کے خلاف مقدمہ ہمارے نبی خود کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حکیل صاحب وہاں تو گواؤں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا نہیں نہیں بلکہ وہاں وہ ہر شخص کی شادی کا رقع خود گوائی دے گا کہ اس نے اس فلا شخص نے رقعے پر تو حدیث لکھ دی تھی لیکن نہ شادی حضور کے بتائے ہوئے تاریخے پر ہوئی نہ اہلِ بد کی طرح ہوئی بلکہ ان کافروں کی طرح ہوئی جو یہ سوچتے ہیں اور یہ اخیدہ رکھتے ہیں کہ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے تو جیسے چاہاں اس کو سیلیبریٹ کریں تو آپ اتمنان رکھیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا جی ٹھیک ہے ایم سوری اگر میں نے آج کچھ غلط بولا ہوتا ہے نہیں اٹھیک ہے چلتی ہوں خدافز خدافز میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچا تھا پر ایسا نہیں ہے نہیں اٹھیک ہے خیر چلتی ہوں خدافز چیز لے کے گھروں کو سوارنے والوں نگاہ اہل شرف میں بہت حقیر ہو تم نبی کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم خوف ہے دنیا داروں کا جھوٹی شان کے ماروں کا غیروں رشتے داروں کا مذہب سے بے زاروں کا سب کا خوف لگا ہے لیکن تم کو خدا کا خوف نہیں خوف ہے دنیا داروں کا موسیقی 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 موسیقی